حضرات آپ سن رہے ہیں رزوی نیٹورپ انٹرنیشنل اسلامی ویپ سائٹ بفیض روحانی حضرت اللہ و مولانا الہاج اششاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ تعالی علیہ علیہ نشر کیا جاتا ہے جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات شورا اکرام کی ناتیں اپلوڈ ہوتی ہیں یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی فرورام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے ہم سے اپلوڈ کریں الہاج شیخ سجاد حسین گزوی ووٹس اپ نمبر 078857441168 الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونوظ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عامالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بات اروب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجراً الا المبذة في القربا وقال جل مجده في موضع آخرى في كلامه ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل اللہ اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون سبحان اللہ وقال النبی صلی اللہ علیه وآلہ حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین سبتم من الاسبات سبحان اللہ وقال النبی صلی اللہ علیه وآلہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آئیے ہم موراق نحایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ گنبر خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا و داتا مدنی کاجدار ہم غریبوں کے گمگسار سیدِ ابرار و اخیار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرنے اور پڑھنے اللہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ سلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نبی کے لال شہے کربلا سلام علیکہ نبی کے لال شہے کربلا سلام علیکہ شہیدِ ظلم شہیدِ جفا سلام علیکہ سبحان اللہ امام آپ ہیں اللہ کے شہیدوں کے امام آپ ہیں اللہ کے شہیدوں کے میرے امام میرے مصطفیٰ سلام علیکہ سبحان اللہ شہید ہو کے بچایا ہے دین و ملت کو شہید ہو کے بچایا ہے دین و ملت کو اسی سے دین یہ زندہ ہوا سلام علیکہ بکارتا ہے یہی کربلا کا ہر ذرہ بکارتا ہے یہی کربلا کا ہر ذرہ کیا ہے آپ نے سب کچھ فدا سلام علیکہ اور کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخے نوڑے بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حق ہے تبہان اللہ تبہان اللہ محترم حضرات محرم الحرام کا مہینہ ہے اسی ماہ مبارک میں اللہ کے پیارے رسول حضور سیدے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نباسے حضرت سیدنا امام حسین علی جدہی و علیہ السلام کے شہادت ہے سیدنا امام آلی مقام امام حسین علی جدہی و علیہ السلام آپ کا مقام آپ کا درجہ آپ کے شان و رفعت کو کون بیان کر سکتا ہے راتیں گزر جائیں گی عمر ختم ہو جائے گی لیکن امام آلی مقام کے فضائل و مناقب بیان نہیں کیے جا سکتے حق ہے سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بلندی آتا فرمائی ہے ان کی بلندی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین نوجوان آن جنت کے سردار ہیں حق ہے سبحان اللہ تعالیٰ اور دوسری حدیث جو میں نے تلاوت کی ہے نبی عاظم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین من نی وانا من حسین اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے سرکار فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ ایک چکڑا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ حسین من نی وانا من حسین کہ حسین مجھ سے ہے اور حقیقت یہی ہے کہ حسین رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہیں کیونکہ آپ حضور کے نواسے ہیں ان کے لخت جگر ہیں سرکار نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے لیکن بعد میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وانا من حسین اور میں حسین سے ہوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے کیسے ہیں تو آپ ذرا گہلی نگاہوں سے دیکھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کے بارے میں جو آقا نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں یہ بہت بڑی حقیقت کا حامل ہے سرکار کا یہ فرمانا کہ میں حسین سے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دین کا فروغ میرے حسین سے ہے میرے دین کو عزت اور عظمت میرے دین کو بقا امام علی مقام امام حسین سے ملے گی اس لئے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں نبی آزم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ بالکل سچ ہے واقعی امام علی مقام امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو تنہا ایک آدمی کا نہیں ہو سکے گا بلکہ جو کارنامہ آپ نے انجام دیا وہ سیدنا امام علی مقام کا تنہا نہیں بلکہ ایک جمعات کا کارنامہ انجام دیا ہے جو ایک پورا کروہ مل کر کے جو کام کرے وہ کام تنہا امام علی مقام نے میدان کربلا میں انجام دیا ہے آپ کا یہ کام بداتے خود ایک پوری امت کا کارنامہ ہے نبی آدم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جواب کے اوپر کورا ڈالا گیا مقے کی سرزمین پر آپ کو ستایا گیا قابت اللہ شریف کی بے حرمتی کی گئی مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی گئی تو نبی کون و مقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قابا تیری بے حرمتی کی جا رہی ہے میں اپنے دندان کو شہید کروا دوں گا لیکن تیری عظمت کو بچا لوں گا اے قابا تیری بیعزتی ہونے نہ دوں گا میں زمین پر پتھر کھانا برداشت کر لوں گا لیکن اے قابا تیری حکمت کو بچا لوں گا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ طائف میں پتھر کھانا گوارا کیا لیکن قابت اللہ کی عظمت کو آپ نے برقرار رکھا قابے کی عظمت کو آپ نے برقرار رکھا ایک زمانہ وہ آیا جب یزیدی دور آیا تو یزید نے بھی قابت اللہ کی بے حرمتی کرنا چاہا یزید نے بھی مدینہ منورہ کے اندر غلادتیں پھیلانے کی کوشش کی تو امامِ عالی مقام کھڑے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا اے قابا کبھی تیری حرمت کو میرے نانا نے بچایا اے قابا کبھی تیری حرمت کو میرے نانا نے کورا کھا کر کے تیری حرمت کو بچا لیا آج یزید تیری حرمت کے کھیلنا چاہتا ہے تیرے مقام کو نیچا کرنا چاہتا ہے اے قابا کبھی ضرورت پری تو نانا نے خون دے کر تیری حرمت کو بچایا آج تیری حرمت کو ان کا نواسہ حسین بچانے کے لیے تیار ہے کبھی کسی نے بچایا آج محمد الرسول اللہ کا لال قابے کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے وہ امامِ علی مقام امامِ حسین جن کی تعریف سیدنا سدھی کے اکبر نے کی جن کا مقام فاروقِ آزم نے بیان کیا جن کی عظمت عثمانِ غنی نے بیان فرمائی جن کے مقام کو علی مرتضی نے بیان فرمایا ہاں ہاں مجھے یہ کہنے کا حق دو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اللہ کے پیارے رسول سیدے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ مسجدِ نبوی سے عرش کی عصر کی نماز پڑھ کر کے نکل رہے ہیں حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی باہر تشریف لائے آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے ہیں جو ایک جگہ کھیل رہے ہیں صدیقِ اکبر آگے گئے حضرتِ ابو بخ صدیق آگے گئے بچوں کی اس جماعت کے اندر آپ نے دیکھا نبی عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسات حضرتِ امامِ حسن کو کھیلتا ہوا آپ نے دیکھا ابو بخ نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ میں اسی جگہ کھڑا رہ جاؤں بلکہ امامِ حسن کو جو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرتِ امامِ حسن کو اپنی گودھ میں لے لیا اور گودھ میں لے کر کے پیارے صدیق نے پرجستہ عربی میں ایک شیر پڑھا سنو اے حسن کے چاہنے والوں اور دنیا کا آج کا انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ لوگ مقامِ حسن بہت بیان کرتے ہو امامِ حسن کی منع کی بہت بیان کرتے ہو یہ بتاؤ کہ صدیقِ اکبر نے بھی اتنا خیال کیا ہے اگر وہ میری آواز کو سن رہے ہیں تو بغور سنیں سیدنا صدیقِ اکبر نے امامِ حسن کو گودھ میں لیا اور برجستہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے ابی شبیہم بن نبی بے ابی شبیہم بن نبی لیسا شبیہم دے علی حضرتِ صدیقِ اکبر ہیں کہتے ہیں اے پیارے لال اے مصطفیٰ کے لختے جگر تمہاری شکل و شباحت علی سے نہیں مل رہی ہے بلکہ تمہاری شکل و شباحت محمد الرسول اللہ سے ملتی جلتی لذر آ رہی ہے امامِ حسن کو گودھ میں لے کر کہ ارشاد فرما رہے ہیں قبیل شدی کے اکبر فرماتے ہیں کہ ارقبو محمدن کی اہلِ بیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاسو لحاظ یہ ہے کہ آپ کی اہلِ بیتِ کرام کا پاسو لحاظ رکھا جائے اگر حسن کا پاسو لحاظ رکھا گیا تو رسول اللہ کا پاسو لحاظ رکھا گیا حسین کا پاسو لحاظ رکھا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاسو لحاظ رکھا گیا یہ ہے سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر المومنین فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان فاروق آزم وہی فاروق آزم جن کے متعلق حضرت آئشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آسمان میں اتنے تارے ہیں کیا ان تاروں کے برابر آپ کے صحابہ میں کسی کی نیکی ہے تو مدینہ کے تاجدار غیب کے جاننے والے میرے محمد الرسول اللہ نے ارشاق فرمایا ہاں آئشہ آسمان میں جتنے تارے ہیں ان تاروں کے برابر اگر کسی کی نیکی ہے تو اے آئشہ وہ میرا عمر ہے کی نہ آسمان کے تاروں کا شمار کیا جا سکتا ہے نہ عمر کی نیکی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ امیر المومنین سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ مالِ گنیمت آیا اور جب مالِ گنیمت کو آپ تقسیم کرنے لگے آپ کے صاحب زادے حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لائے اے میرے ابا جان جو ہمارا حق ہے اسے آپ عطا فرمائیں حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانچ سو درہم حضرت عبداللہ کو دیا آپ لے کر کنارے ہو گئے اس کے بعد پیارے حسن آئے اے امیر المومنین جو ہمارا حق ہے ہم کو عطا فرمائیے حضرت سیدنا فاروق آزم نے انہیں ایک ہزار درم دیا اس کے بعد امام حسین تشریف لائے اے امیر المومنین جو ہمارا حق و حصہ ہے ہم کو دیجئے آپ نے انہیں بھی ایک ہزار درم دیا فاروق آزم کے صحت زادے عرض کر رہے ہیں اے اپا جان آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی میں آپ کا بیٹا ان سے زیادہ میری عمر ہے آپ نے مجھے پانچ سو درم دیا ہے اور حسن آہ حسین کو آپ نے ایک ایک ہزار کے وطا کیا امیر المومنین فاروق آزم انشاد فرماتے ہیں اے بیٹا حسن اور اے حسین آزم کے پوچھنے والو آؤ سنو امیر المومنین نے کہا اے میرے بیٹے حسن اور حسین جیسا نانا تم میرے سامنے لا کر کے پیش کر دو تو ہم تمہیں حسن حسین کے پرابر حصہ دے دیں گے اگر تم حسن حسین کی جیسی نانی آئیسہ سکتی کا جیسی نانی لا کر پیش کر دو ہم حسن حسین کے پرابر حصہ دے دیں گے حسن حسین جیسی جن کے جیسی ماں فاطمہ زہرہ اگر لا کر پیش کر دو ہم تمہیں ان دونوں کے پرابر حصہ دینے کو تیار ہیں اے میرے بیٹے عبداللہ نہ تمہارے نانا حسن حسین جیسے نانا نہ تمہاری نانی حسن حسین کے جیسی نانی نہ تمہارے گھر والے ان کے جیسے تو اے میرے پیارے عبداللہ بتاؤ تم ان کے پرابر حصہ کیسے لے سکتے ہو یہ ہے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے والے کیسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرات شیخین نے ان کا خیال کیا ہے حضرات شیخین نے ان کا عدب ملہوظ رکھا ہے سیدنا صدیق اکبر ہوں چاہے حضرت فاروق آزم ہوں چاہے اور عجلہ صحابہ اکرام ہوں تمام صحابہ اکرام نے حضرات حسنین کریمین کا وقار قائم رکھا ہے اور ایک اور حدیث یاد آتی ہے ایک بار اللہ کے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت فاروق آزم کے حجر پاک کے قریب سے گزر رہے ہیں اتنے میں حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آئی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم حجر فاروق آزم میں گئے اور جا کر عرض کر رہے ہیں عرض کرتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر فاروق آزم کے قریب پہ گزرے تو اندر سے رونے کی آواز آئی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فاروق آزم کے حجرے میں گئے اور جا کر کہے میری بیٹی فاروق آزم تو حضرت فاطمہ نے فرمایا اے میرے ابا جان گھر کے اندر ایک دانہ بھی نہیں ہے جو میں بنا کر کے اپنے دونوں بچوں کو کھلا لوں اے میرے ابا جان میرے دونوں لال بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا بیٹی حسنین تو بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں تیری آنکھ کے اندر آسوکیوں ہیں چوکے اور رو رہی ہیں تو حضرت فاطمہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے والدے گرامی میں حضرت امام حسن اور امام حسین کا رونا دیکھ کر کے یا رسول اللہ مجھے بھی رونا آ گیا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا دست مبارک اٹھایا اور خدا کی بارگاہ میں یہ دعا فرما رہے ہیں الہ العالمین جو میری بیٹی فاطمہ اور میرے دونوں بچوں کے لئے جنت سے کھانا بھیج دے آقا کا دعا کرنا تھا اے اللہ جنتی کھانا بھیج دے کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ آقا دعا کرے یا پروردگار عالم قبول نہ کرے آقا نے دعا فرمائی اے اللہ جنتی کھانا بھیج دعا کا ختم ہونا تھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک کھالی میں کھانا لیے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے عرض کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ حدیہ ہے قبول فرمائیے نبی کونین نے قبول فرمایا اور فاطمہ سے فرما دیا اے میری بیٹی فاطمہ لو یہ جنت سے کھانا آ گیا کون ہے جو حضرت حسنین کریمین طیبین کے مقام کو بیان کر سکتا ہے میاں وہ امام علی مقام امام حسین علی جدہیب علیہ السلام جن کا مقام آپ کو اگر معلوم کرنا ہے آؤ کچھ دیر کے لیے حضرت سیدنا مولا کائنات شیرِ خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وزید کریم کا وہ واقعہ جات کی لیے جب قابے کی تطہیر ہو رہی تھی قابہ پاک کیا جا رہا تھا قابے سے بھتوں کو نکالا جا رہا تھا سارے کے سارے بھتوں کو نکال دیا گیا سنمِ اکبر جو قابے کیوں پر نصب تھا جب اسے گرانے کا موقع آیا تو اللہ کے پیارے رسول سیدے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک پڑی اور کہا اے علی آو تم میرے کندے پر سوار ہو جاؤ اور اپنے ہاتھ سے قابے کا بڑا بدھ گرا دو اللہ کے پیارے رسول آ کر کھڑے ہیں آقا مولا کے سامنے حضرت علی آئے سوچ رہے ہیں آقا کی مبارک کندے میں میں سوار ہو جاؤں اللہ کے محبوب نہ فرما اے علی آو تم میرے اوپر سوار ہو حضرت مولا علی شہرِ خدا کررم اللہ حضر کریم سوار ہو جاتے ہیں آقا مولا انہیں لے کر کے اٹھے اب آپ نے اپنے ہاتھ سے سنمِ اکبر کو توڑ کر کے گرا دیا زمانے نے یہ دیکھا کہ حضرت علی سوار ہوئے اپنے ہاتھ سے سنمِ اکبر کو گرا دیا لیکن ایک جن وہ آیا کہ حضرت مولا سے صحابے کرام نے پوچھ ہی لیا کہا اے علی جب آپ دوش محمد الرسول اللہ پہ سوار ہو کر کے جب قابے سے سنمِ اکبر کو گرا رہے تھے تو اس وقت آپ کتنے بلند تھے آپ کی بلندی کا کیا عالم تھا تو حضرتِ سیدنا مولاِ کائنات شیرِ خدا حضرتِ علی کرم اللہ تعالی مجھول کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں دوشِ رسول پہ سوار تھا تو میری بلندی کا بو عالم تھا کہ اگر دوشِ رسول پر سے اپنا ہاتھ سا دیتا تو عرشِ آدم کو چھو لیتا عرشِ آدم کو پکڑ لیتا اب مجھے یہ بتایا جائے کہ دوشِ رسول پہ سوار ہو جائیں تو عرشِ آدم کو پکڑ لیں ہمیں یہ کہنے کا حق دو کہ میرا حسین ایک مرتبہ نہیں نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے نانا کے سینے پہ سوار ہوا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے موہ کے اندر اپنی زبان جالی ہے اپنی زبان کو چسایا ہے اب یہاں پہ اگر کوئی انسان یہ کہے نہیں اگر کوئی اپنے نباسے کے موہ کے اندر زبان جال لے تو یہ کونسی بڑی بیار بڑی بات ہے میں یہ کہوں گا میرے مصطفیٰ کی زبان مبارک وہ زبان مصطفیٰ محمد الرسول اللہ نے حضرت امام حسیر کے موہ کے اندر دیا ہے اسی کو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یوں کہا ہے کہ املیاں ہیں فیض پر ٹوٹیے ہیں پیاسے جھوم کر اور نگتیاں فنجاب رحمت کی ہے جاری یہ امامِ آلی مقام امامِ حسین علیہ جدہی وآلہی سلام ہے کبھی مصطفیٰ نے اپنی اولی چسائی ہے کبھی مصطفیٰ نے اپنی زبان ڈال کر کے چسائی ہے اب مجھے یہ کہنے کا حق دو میرے مصطفیٰ نے زبان ڈالی امامِ آلی مقام حسین کے موہ کے اندر امام حسین کو کیا مل رہا تھا یہ جانتینے والے مصطفیٰ جانے لینے والا حسین جانے مصطفیٰ دے رہے ہیں اور حسین اسے لے رہے ہیں مصطفیٰ چوز رہے ہیں رسول اللہ ان کو عطا کر رہے ہیں میرے دوست ایک مرتبہ اور بات یاد آتی ہے جیسے آپ نے کہا مصطفیٰ نے اپنی اولی ڈالی اللہ کے پیارے رسول سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے حضرتِ سیدہ خاتولِ جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ایک مطبع بڑی بیمار پڑ گئیں سینے مبارک کا دودھ خشک ہو گیا حضرتِ امامِ حسین کو دودھ نہیں مل لہا ہے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے پیارِ حسین کو اپنے گودھ میں لیا اور مصطفیٰ علیہ السلام نے گودھ میں لے کر کے اپنی کلمے والی اولی موہ کے اندر ڈال دے امامِ حسین چوس رہے ہیں اس کے بعد بات کی انگلی ڈالی اسے امامِ علی مقام نے چوسا انگلی چوس رہے ہیں یہ انگلی ڈالی مصطفیٰ نے اپنے لال کے موہ کے اندر وہ شاہد نکل رہا ہے اور یہ انگلی ڈالی مصطفیٰ نے تو اس سے دودھ نکل رہا ہے میرے مصطفیٰ کا موجزہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے لفتے جگر ہیں ان کے نورِ نظر ہیں لیکن آج کچھ بدتمید ایسے قسم کے پیدا ہوئے ہیں جو کبھی امامِ علی مقام کو باغی کہتے نظر آ رہے ہیں کبھی امامِ علی مقام کو یوں کہہ رہے ہیں امامِ حسین نے جیسا کیا ویسا ان کو مل گیا کربلا جانے کی کیا ضرورت تھی ان کو جانا نہیں چاہیے تھا مولان صالحق صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کربلا امامِ علی مقام امام حسین گئے اور وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے کون سا کارنابہ انگام دیا ہے امامِ علی مقام امام حسین کو کہتے ہو امام حسین نے بچپنا کیا کربلا چلے گئے ان کو کربلا کے جاندر جانے کی ضرورت کیا تھی ارے سن مجھ سے سن یہ میرے حسین کی کرامت ہے یہ میرے حسین آقا کی کرامت ہے حضرت امامِ علی مقام امام حسین کو کہتے ہو بچپن کر گئے ارے میاں جب نیرا حسین بچپن کر جائے بقول تمہارے کربلا گیا حسین نے بچپن کیا جب میرے حسین نے بچپنا کر کے اتنا بہترین کارنامہ انجام دیا کہ بچپن کر کے آپ نے اسلام کو بچا دیا بچپنا کر کے آپ نے دین کو بچا دیا آپ نے بچپنا کیا اللہ علیہہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ کو آپ نے بچا دیا جب میرے حسین کا بچپن اتنا شاندار ہے تو میرے حسین کی جوانی کا کوئی جواب نہیں ہو سکے گا میرے حسین کے برہاپے کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا میرا حسین بے مثال ہے میرے حسین کے نانا بے مثال ہے میرے حسین کی ماں بے مثال ہے میرے حسین کے باپ علی بے مثال ہے میرے حسین کا گھرانا بے مثال ہے اسیل یہ دعالہ حضرت نے کہا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تُو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا میرا حسین نور والا میرا حسن نور والا علی نور والے فاطمہ نور والی میرے آقا مجسم نور قد شاکم من اللہ ہے نورم و کتابم مبین امامِ علی مقام امامِ حسین علی جدہی و علی السلام کے فضائل اور ان کے مناقب پوچھ رہے ہو آؤ مجھے وہاں کہنے کا موقع دو یہی امامِ علی مقام امامِ حسین علی جدہی و علی السلام ہیں میدانِ کربلا میں تشریف لے گئے اور آپ نے جانے کے بعد وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے آج یہ جو ہے جو لوگ نگر نگر دگر دگر گھوم کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا ارے میاں آج تو تمہارا چہرہ دیکھ کر کے لوگ اپنا جو ہے ایدھر در پھر جاتے ہیں تمہارے چہرے پر ایسی پھٹکار ہے تمہارے چہرے پر ایسی وجہ ہے یہ لوگ ہمیں دیکھ کر اپنا راستہ بدل دیتے ہیں لیکن آؤ میرے حسین کو دیکھو اے دیکھنے والے میرے حسین کا چہرہ دیکھو اے حسین کے اوپر اعتراض کرنے والو میرے حسین کو دیکھو امامِ آلی مقام کا چہرہ کیسا تھا امامِ آلی مقام کے چہرے کی رنگت کیسی تھی آؤ دھور مت جاؤ اگر یہ کہو کہ مولانا حسن یہ بتاؤ کہ جو یہ آپ بیان کرنے جا رہے ہو کونسی کتاب کے ہم نے لکھا ہوا ہے بے دلیل کوئی بات ہم مانیں گے نہیں تو سنو ہم دوستان کے ایک بہت بڑے محدیث حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدیث دیتری رحمت اللہ تعالی آپ سب ان کو جامتے ہوگیں ان کی ایک کتاب ہے سرش شہادتین سرش شہادتین بڑی پرانی کتاب ہے اب نہیں چھپ رہی ہے مدبا نول کشور دہلی کی طرف سے شپیوی سرش شہادتین اس غریب کے پاس موجود ہے جسے دیکھنا ہوگا وہ آ کر کے دیکھ لے گا سرش شہادتین کا متعلق کرو دیکھو شاہ صاحب نے کیا بتایا ہے شاہ صاحب سرش شہادتین کے حاشیے پر لکھ رہے ہیں کہ جب میدانِ کربوبلا میں امامِ عالی مقام حسین کا کافلہ لٹ گیا اور تمام یزیدی امامِ عالی مقام کا سر مبارک جب نیزے پر پلند کر کے لے کر کے چلنے لگے تو پیچھے پیچھے رسول کریم علیہ السلام کے گھر کی تمام بہو بیٹھیاں تھیں آگے آگے امام کا سر مبارک تھا اس کے پیچھے امامِ زین الاپنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ باندھ کر گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھایا گیا تھا حضرتِ امامِ زین الاپنین ہیں آگے آگے امام کا سر مبارک ہیں آو یہی پہ ایک بات اور مجھے یاد آتی ہے میرا حسین اس کا سر نیزے پر پلند ہے آج لوگ کہتے ہیں امام حسین کو اتنا بیان کیوں کرتے ہو امام حسین کی اتنی عظمت بیان کیوں کرتے ہو میرا حسین تو کل بھی بلند تھا اور اس کے بعد کربلا میں بھی بلند تھا میرا حسین آج بھی بلند ہے اور میرا حسین قیامت تک بلند رہے گا کہنے والے نے کہا ہے کہ قتلِ حسین اسلے میں مرگِ یدید ہے اسلام جندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد امامِ آلی مقام امام حسین کا مقام ان کی شان و رفعت آوندادہ لگاؤ امام کا یہ لٹا ہوا کافلہ گزر رہا ہے امامِ آلی مقام کا سر نیزے پر بلندے لے کر چلے جا رہے ہیں آگے جاتے جاتے ایک بہت بڑا پادری جو مسلمان نہیں تھا بہت بڑا پادری غیر مسلم انسان اپنے گرجہ گھر کے دروازے پر بیٹھا اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ آج مسلمانوں نے کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے نبی کے نوافے کو شہید کر دیا ان کا لٹا ہوا کافلہ میرے قریب سے گزرے گا تو میں کافلے کو روکوں گا ان کا سر مبارک ایک رات کے لئے میں لوں گا چنانچہ حضرت سیدنا امام علی مقامہ حسین کا سر مبارک وہاں پہ پہنچا پادری نے کہا اے لوگو رک جاؤ پادری نے لوکا سب رک گئے ایک پورا شرفی سونے کی پھری ہوئی لا کر کے اس پادری نے سبوں کے سامنے لگ دیا کہا اے لوگو یہ روپیہ لے لو اور ایک رات کے لئے سر امام ہمیں دو ایک رات کے لئے امام کا سر ہمیں دے دو دولت کے پجاری امام علی مقام کا سر اقدس دے دیا اور ایک رات کے لئے حضرت امام کا سر لے کر کے جب وہ پادری اپنے گھر کے اندر گیا آہ امام کا وہ چہرہ دیکھ کر کے امام کے چہرے کی وہ نورانیت دیکھ کر کے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ کے لال کا وہ چہرہ دیکھ کر کے پادری کی آنکھ کے اندر آنسو آ رہا ہے گھر کے اندر گیا اور گھر میں جانے کے بعد پادری نے ایک چبوترے کے اوپر ہے ایک تشھے لگایا اور تشھے کے اندر جو ہے مجھ کے امبر بلاد جو کچھ کچھ کے پاس میتر تھا اس کو جو ہے خوشبو سے معکر کر دیا اور اسی تشھے کے اندر رسول اللہ کے لال کا تخت رکھ دیا ان کا سر مبارک رکھ دیا اور رکھ کر کے پادری بڑے عدب اور احترام کے ساتھ نباس رسول کے سر کے سامنے بیٹھ کر کے ان کا چہرہ اقدس دیکھ رہا ہے آنس آنسو گر رہا ہے ان کا چہرہ دیکھ رہا ہے اور روضہ ہوا پادری نظر آتا ہے میرے دوست عبدالل کو رات پر یہ سما تھا پادری کہتا ہے کہ جب میں نے سر امام کو اپنے گر جا کے اندر رکھتا ہے تو سر امام کے اوپر کے میرے گر جے کی چھت ہٹ گئی اور جب چھت ہٹی ہے تو ایسا نور آ رہا تھا ایسا نور چھنچھن کر کے آ رہا تھا جو سر امام پر گر رہا تھا نور کی بارش ہو رہی تھی امام علی مقام کے سر مبارک پر پادری کہتا ہے یہ جیسے جیسے رات کا انہیرہ کٹ رہا تھا ویسے ویسے میرے دل کے اندر سے کفر کام دھیرا ختم ہو رہا تھا ادھر رات کام دھیرا ختم اور ادھر جب دل نکلا ہے تو پادری نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب مجھے یہ کہنے کا حق دو میرے پیارے حسین کا مقام کوئی کیا سمجھے گا ارمیہ سر کٹ گیا لیکن چہرے کی نورانیت دیکھ کر کے لوگ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے مشرف پہ اسلام ہوا جا رہا ہے ان کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوتے جا رہے ہیں پیارے حسین کی تعریف ہم کریں گے یا آپ کریں گے یا مولانا انصار الحق صاحب کریں گے ارے عمر گزر جائے گی راتیں گزر جائیں گی لیکن امامِ آلی مقام امامِ حسینِ الاجدہی مولانا انصار الحق صاحب تشریف فرمائے وہ بھی سمات فرمائے یہی لکھا ہوا کافلہ جب گزر رہا ہے کوفہ کی بازار سے چلا جا رہا ہے جاتے جاتے کافلہ والوں نے یہ دیکھا کون آیا کس نے لکھا اور کیسے لکھا یہ لکھنے والا جانے کتاب کے اندر لکھا یہ گیا کہ ایک قیب سے ایک کلم نمودار ہوا جیسے یہ پردہ لگا ہوا ہے پردہ ایک دم صفے اللہ کے محبوب کے نواثر شاعت فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین کا سر مبارک پردے کے قریب گیا تو ایک قیب سے ایک کلم نمودار ہوا اور اس کلم نے نعشاق دیوار پر یوں لکھا اترجو امت قتلت حسینہ اترجو امت قتلت حسینہ لشفاعت جگہی یوم الحسابی اس کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا ہے کہ شبیر کے قاتل کیا فردہ قیامت میں امید کی رکھتے ہیں نانا کی شفاعت کی کس نے لکھا کچھ پتا نہیں اترجو امت قتلت حسینہ ارشفاعت جدہی یوم الحسابی وہ امامِ آلی مقام امامِ حسین علی جدہی و علیہ السلام آج مولانا انصار جب اپنے ہاں نماز پہانے کو کھڑے ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں قرآنِ عزیم کی آب سنتے ہیں ہر لوگ سنا کرتے ہیں حفاظِ کرام جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے محراب میں کلام اللہ پڑھتے ہیں ہم اور آپ اس کو سمعت کرتے ہیں لیکن یہ ان کا قرآن پڑھنا کب تک جاری اثاری رہتا ہے آپ خود جانتے ہو آدمی جب تک زندہ ہے تب تک وہ تلاوتِ قرآن کرے گا اور جب دنیا سے جا جا چلا جائے گا تو تلاوتِ قرآن کا سلسلہ حتم ہو جائے گا لیکن میرے پیارے حسین کو دیکھو کہ جب تک دنیا کے اندر تھے کلام اللہ کی کلامت ہر وقت اور جب دنیا سے چلے گئے تو خدا کی قسم پھر بھی کلامتِ قرآنیں ہیں اب آپ یہ کہیں کہ مولانا امام حسین نے دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن پہا ہے ہم نے کہاں قرآن پہا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کا جواب بھی دیا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کا جواب بھی دیا ہے یہ دلیل پاک کی ہے کہ میرا حسین کل بھی زندہ تھا میرا حسین آج بھی زندہ ہے قرآن پڑھ بھی رہا ہے اور قرآن پڑھنے والے کا جواب بھی دیا ہے یہ امامِ عالی مقامِ امام حسین کا یہی لٹا ہوا کافلہ جب اور آگے بڑھا تو امام عالی مقام کا سر مبارک ایک کھڑکی کے قریب پہنچا پھر آپ کہیں گے مولانا صاحب کہاں سے بیان کر رہے ہیں وہی مولانا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب صرف شہادتین اٹھا کر دیکھئے گا تو آپ کو مل جائے گا اللہ کے تیارے رسول سیدے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر کا وہ کٹا ہوا سر نیزے پہ بلند جب اس مقام کے قریب پہنچا ایک کھڑکی تھی اور کھڑکی میں بیٹھے ہوئے اللہ کے تیارے رسول کے ایک مقدس صحابی حضرت زید بن عرقم صحابی رسول حضرت زید بن عرقم بیٹھے ایک کھڑکی پر اور قرآن عظیم کے تلابت کر رہا قرآن کی تلابت ہو رہی ہے کون سی آیت کی تلابت فرمائی ہے آپ نے صحابی رسول نے فرمایا حضرت زید بن عرقم حضرت زید بن عرقم میں تلابت کی علیہ السلام کی امت کے ولی لوگ ہیں ایک مرتبہ ایسا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کے امتی کے یہ ولی لوگ ان کے زمانے کے بادشاہ نے ان لوگوں پر بڑا ظلم اٹھایا بہت پریشان کیا تو ان لوگوں نے اپنی جان بڑی توجہ چاہوں گا ان لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے اللہ نے ان کو ایک طویل زمانے تک نیر عطا فرما دی اور اسی غار کے اندر ایک طویل زمانے تک سو گئے اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اپنے دنوں تک ہم نے ان کو نیت دھی اور اس کے بعد اللہ نے پھر ان کو بیدار فرمایا تو جب لے اس اپنے زمانے کا سکہ لے کر کے جب بازار میں گئے تو جب بازار میں دکاندار کو دیا تو وہ ان لوگوں کا چہرہ دیکھنے لگا کہ نہ جانے کتنے دنوں کا یہ پہلے کا جو ہے سکہ یہ لوگ لے کر کے آئے ہیں تاجب اس کو ہوا تو میرے دوستہ عبدالرگوہ صحابہ کحب اللہ تعالی نے اتنے دنوں تفصولہ دیا اب فرمائے میرا پڑا عجیل و غریب آتا ہے ٹھیک امام کا سر مبارک جب پہنچا تو یہی آیت پہی جا رہی تھی امام علیہ بنیف کیا فرمایا کہتے ہیں اِنَّا قَتْلِي وَحَمْلِي اَعْجَبَ مِنْهُمْ عربی میں ارشاد فرماتے ہیں امامِ عالی مقام کہ اِنَّا قَتْلِي وَحَمْلِي اَعْجَبَ مِنْهُمْ کیا مانا اس کے کہ میرا قتل کیا جانا اور ادھر ادھر گھمایا جانا یہ تاجب خید ہے یہ اصحاب قحب کے واقعے سے کہیں تاجب خید ہے کیوں کہا اصحاب قحب کے واقعے سے بہت زیادہ یہ تاجب خید ہے آخر کیوں اصحاب قحب کے لوگوں پر جب ظلم اٹھایا گیا تو ان لوگوں نے اپنی جان اور اپنی ایمان کو بچانے کے لیے غار کے اندر چلے گئے لیکن جب یدیدی ظلم چلا یدیدی ظلم کی آدھی چلی تو امامِ آلی مقام امام حسین نے اپنی جان کو نہیں بچایا اپنی جان قربان کر دیا اپنے آل و آیال کو نہیں بچایا قربان کر دیا وہاں اپنی جان بچائی گئی اپنا ایمان بچایا گیا پیارِ حسین نے اپنی جان نہیں بچائی بلکہ اپنی جان دے کر کے حسین نے قیامت تک آنے والے اپنے نانا کے امتیوں کے ایمان کو بچا دیا اس لیے یہ کہا گیا یا محسیبت آلنا صحاب القفر والرقیم قانون من آیاتنا عجبا امامِ آلی مقام امامِ حسین علی جدہی وعلی الصلاة والسلام کے فضائل و مناقب ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں ہمیں ایک بات اور یاد آتی ہے آج حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ کون فاروق آدم میں نے آپ کو بتایا حضرت امیر المومنین فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت امامِ حسنِ مجتبہ کو اپنے کمدے پہ سوار کر کے باہر تشریف لائے لوگوں نے دیکھا اللہ کے رسول کے مبارک کمدے پہ امامِ حسن سوار ہیں حضرت سیدنا عمر المومنین فاروق آدم نے دیکھا اور دیکھ کر برجستہ آپ نے انشاق فرمایا کہ اے نواسے ارے تمہاری سواری بڑی اچھی ہے تمہاری سواری بہت اچھی ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا ہے تو فوراً آپ نے ارشاق فرمایا اے عمر تم نے سواری کی تعریف کر دی یہ نہیں دیکھا یہ میرے اوپر سوار ہونے والا کتنا اچھا ہے یہ ذاتِ گرامی سیدنا امامِ عالی مقام امامِ حسین علاجدہی و علیہ السلام کی ہے امامِ عالی مقام امام حسین کا مقام ان کا درجہ ان کے نانا جان محمد رسول اللہ سے پوچھو ارشاد فرما رہے ہیں یہ الحسنو والحسینو سیدہ شبابِ اہل الجنہ یہ حسن حسین نوجبان آلِ جنت کے سردار ہیں کہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں کبھی ان کی تاریخ میں آقا فرماتے ہیں کہیں آقا ان کے بارے فرماتے ہیں کہیں حلتِ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ابو حریرہ آپ خود جانتے ہیں وہی ابو حریرہ جن کو بارگاہ مصطفیٰ میں بہت زیادہ بیٹھنے کا موقع ملا وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امامِ آلِ مقام امامِ حسین کے پاس شریف لائے اور آکر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حسینِ آزم میں آگ سے گزارش کروں گا امامِ آلِ مقام نے فرمایا کہا کہ اے امامِ حسین بس میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا کرتا تھوڑا سا اٹھائیے جب حضرتِ ابو حریرہ نے گزارش کی ہے کہ اے امامِ آلِ مقام اپنا کرتا اٹھائیے آپ نے اپنا تھوڑا سا کرتا اٹھائیا پھر کہا ابو حریرہ نے اے نباسِ رسول تھوڑا سا اور اوپر کیجئے اب جب کرتا اٹھا لیا امامِ آلِ مقام کا سینہِ اقدس جب نظر آیا تو حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور جھک کر کے امامِ آلِ مقام کے سینہِ مبارک پر اس جگہ آپ نے بوسا دیا اور دے کر مصطفح نے آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم آج میں نے اس جگہ بوسا دیا ہے جہاں پر میں نے مصطفح جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا تھا مقامِ حسین اگر پوچھنا ہے تو حضرتِ سیدنا امیر المومنین خاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو وہ تمہیں بتائیں گے کہ حضراتِ حسنین کریم اے امتیبین کا کیا مقام ہے آؤ دور مت جاؤ ہمدوستان کے کسی مفتی سے ان کا مقام مت پوچھو ہمدوستان کے کسی عالم تو ان کا مقام مت پوچھو ہمدوستان کے کسی اور سے ان کا مقام مت پوچھو ہمدوستان کے جو سب سے بڑے عالم ہیں ہمدوستان کے سارے ولیوں کے جو ولی ہیں سیدنا و سیدنا حضرتِ آجہ معین الدین حسن کشتی اج میری رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے مفتی ہمدوستان کے سب سے بڑے عالم ہمدوستان کے سب سے بڑے مفتی ہمدوستان کے ہم نے پوچھا اے قریب نواز امامِ علی مقام کا کیا مقام ہے ان کا درجہ کیا ہے تو جو انہوں نے آج سے پہلے فرمایا تھا واللہ وہ شیر آج دی اجنیر کے جانے والے جب قریب نواز کے اس گمبت کے قریب جاتے ہیں اور ان کا صدر گیٹ جب دیکھتے ہیں تو دروازے پہ یوں نکا ہوا ملتا ہے کیونہ ساتھ فرماتے ہیں کہ دین عصد حسین دین پناہ عصد حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کی بنا ہے لا الہ حسد حسین میرے دوست حضرت سیدنا حاجہ گریب نواز نے مقامِ حسین بتا دیا اور ساتھ ساتھ گریب نواز نے ہم کو ایک عقیدہ بھی دے دیا آپ کہیں گے عقیدہ کیا دیا گریب نواز نے امامِ علی مقام کی محبت بھی بتا دیا مقام بھی بتا دیا اور فرمایا کہ دیکھو جس دل میں حسین کی محبت ہوگی اس میں جدید کی محبت نہیں رہے گی اور جس دل میں جدید کی محبت رہے گی اس میں حسین کی محبت نہیں رہے سکتی اس لیے کہ اجتماع النقی زین یہ محال ہے ایک ہی وقت میں رات بھی رہے دن بھی ہو جائے یہ نہیں ہو پائے گا ایک ہی وقت میں دن بھی رہے رات بھی ہو جائے یہ نہیں ہو پائے گا حضرتِ گریب نواز نے بتا دیا کہ شاہست حسین بادشاہست حسین پہلی قریہ کی اندر امام کا نام رکھا وہ جزید سے کہا ہر جہ نا رہے جہاں پاک حسین کا نام لہے گا مانا پاک یزید کا نام نہیں رہی کہا شاہست حسین بادشاہست حسین دوسری قریہ کہا شاہست حسین بادشاہست حسین دین حسین دی پناہ حسین حسین کا نام یزید کا نام غیب اس کے بعد پھر فرمایا سردار ندار دست دردست یزید اب جتنے یزید کا نام رکھا پیارے حضرتِ گریب نواز نے اس کے اندر حسین آدم کا نام نہیں رکھا یہ ایک طبقے دیا کہ امام حسن کی حسین کے بھی محبت ہو اور یزید کی بھی محبت یہ ہو نہیں سکتا اپنے دل کے اندر پیارے امام آلی مقائمہ مزین کی محبت پیدا کرو اسی میں نجات ہے کامیابی ہے کامرانی ہے سرفرادی ہے اور سرفرندی درش اللہ تعالی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ سلاتا و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت امام آلی مقام امام حسین علیہ جدہی وآلہ وسلم کبھی آپ کو کسی طرح سے تند کیا جاتا ہے کبھی آپ کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے میرے دوست امام آلی مقام وہ ہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے کبھی ان کو اپنے سینے پر سوار کر کے دکھایا کبھی اپنے دوشیں مبارک پر سوار کر کے دکھایا آقا مولا علیہ السلام کی وہ بات آپ یاد کرو کتاب کا نام یاد رکھنا جو بات دیان کرنے جا رہا ہوں کل یہ مت کہنا کہ حسن اشرفی آیا یہ بات تیع کر آیا لیکن کتاب کا نام نہیں بتایا سنو ایک کتاب ہے تحزیب التحزیب مولانا انصال بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لیے گا کہ تحزیب التحزیب حدیث کی کتنے اوچی کتاب ہے اس تحزیب التحزیب کا ایک بات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں مدینہ کے تاجدار ہیں نبی کون و مقاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کا حجر پاک ہے حضرت امام حسن مجتبہ کھیل لے ہیں امام حسین شہید کربلا بھی حاضر ہیں اللہ کے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نوازوں کو بیٹھا دیتے ہیں اور اپنا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ اکبر آپ نے اپنا ہاتھ باندھا اور سبحانک اللہمہ و بحمد کا اپنی زبان پاک سے کہنے لگے اتنے میں حلت امام حسین اٹھے اور اٹھ کر سامنے سے آئے اور آ رہے ہیں آنے کے بعد جو سامنے کھڑے ہیں نبی کائنات نے دیکھا آقا مولا نے دیکھا نبیوں کے سردار نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ میرے نواسے کا کیا خیال ہے میرے نواسے کے اندر کون سا خیال جو مرد لا رہا ہے امام علی مقام حسین آگے بڑھے اپنے نانا کے دونوں پیروں کے پیش سے گزرنا چاہا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر سمجھا نہیں بلکہ اس کو پھیلا دیا کہاو دیکھا چلے بھی آؤ چلے بھی جاناو مصطفیٰ جانِ رحمت کا خیال نہ دے مصطفیٰ کا خیال آجائے تو وہ گائے گدھے کے خیال آنے سے پتر ہے نعوذ باللہ من ذالک ارے میاں جب مقت مسلی مومن رسول اللہ کا چاہنے والا امتی اگر نماز میں آقا کو یاد کر لے آقا کا خیال آجائے تو یہ تو نماز کو کامل ہونے کی دلیل ہے نماز قبول ہونے کی دلیل ہے مصطفیٰ کا خیال آجانا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آجائے سبحان اللہ تو آقا مولا علیہ السلام نماز پر رہے تھے سبحان ربی العظیم کہہ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کر رہے تھے اللہ کی حمد و سلام دیان کر رہے تھے رسول اللہ پہ درود و سلام تیش کر رہے اپنے پائپ کر رہے تھے امامِ آلی مقام آم حسین آئے آگے سے اندر چلے گئے مصطفیٰ کو خیال آیا کی نہیں آیا مصطفیٰ نے دیکھا تو اشارہ کی آب ایکا چلے جاؤ جب مصطفیٰ کی نماز خراب ہوئی کی نہیں ہوئی عربیہ جب حسین کا خیال آنے سے نانا کی نماز خراب نہیں ہوئی تو امتی کی نماز میں رسول اللہ کا خیال آنے سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوئے تھے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہید آدم سبحان اللہ وہ امامِ آلی مقام امامِ حسین علاجدہی و علیہ السلام کہ آج کل کا دن جو آنے والا ہے سنو گوھر سے امام علی مقام تو میں بھولی اٹھانے والو اور امامِ آلی مقام امام حسین کو مردہ کہنے والو سنو مجھ سے میرا حسین کل بھی زندہ تھا میرا حسین آج بھی زندہ ہے آپ کہیں گے مولانا کوئی مثال ہے کوئی زندگی کی مثال ہے تو ہم نے یوں کہا دھور مجھ جاؤ رمضان شریف کی جب سترہ تحریک آتی ہے سترہ رمضان المبارک کا دن آتا ہے تو آپ خود جانتے ہو کہ وہی تاریخ غزوہِ بدر کی ہے غزوہِ بدر سترہ رمضان کو واقع ہوئی ہے یہ غزوہِ بدر کی جنگ جو ہے غزوہِ بدر ایک ایسا غزوہ ہے آقا مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہدین کو لے کر جب میدانِ بدر میں اُتلے آقا مولا علیہ السلام تو آت نے کہا اے ستی کے اکبر کہا لبیق یا رسول اللہ کہے فاروق آدم لبیق یا رسول اللہ کہے اے علی لبیق یا رسول اللہ کہا آؤ میرے ساتھ سب لوگ چلے آؤ آقا کے مجاہد آقا کے ساتھ چلے جا رہے ہیں اور جب میدانِ بدر میں پہنچے تو آقا کے ہاتھ میں ایک لاتھی تھی لاتھی آقا کے ہاتھ میں ایک عصا ہے عصا آقا مولا علیہ السلام نے اپنے عصا نور سے مجھے کہنے دو اور آپ سنو علی العیلان سنو مصطبع علیہ السلام نے اپنے عصا سے زمین پر ایک گول دائرہ بنایا اور گول دائرہ بنا کر مصطبع نے کہا اے ستی کے اکبر کہا ہاں یا رسول اللہ کہا اسی کے اندر کر ابو جہل مارا جائے گا اس کے بعد آقا نے فرمایا کنارے ہٹ کر ایک دائرہ بنایا کہا اے عمر اسی کے اندر جو ہے ابو لحب مارا جائے گا ادھر ایک دائرہ بنایا کہا اس میں غطبہ مارا جائے گا ادھر ایک دائرہ کھیچا کہاں یہاں شعبہ مارا جائے گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے نشان پھینچا اور کہا اس میں اس میں یہ اس میں یہ صحابہ اکرام نے فرما یا رسول اللہ یقین ہو گیا کہ جو ابو جہل کے دیا ہے اب نشان لگا کر کے اس کے بعد جب جہاز شروع ہوا مسلمانوں تمام مجاہدین کا گھوڑا دوڑا کافروں کا گھوڑا دوڑا ہوایں چلیں لیکن خدا کی گسم جب مار کا ختم ہو گیا جنگ بدرے میں مسلمانوں کے سرفت کا سہرہ بن گیا تو مصطبال اسلام نے فرمایا اے ابو بکر آؤ دیکھا جائے کہ ابو جہل اپنے نشان کے اندر ہے کے نہیں ابو لہب اپنے نشان کے اندر مرا ہے کے نہیں آؤ اتبا کو دیکھا جائے کہ وہ اپنے نشان میں مرا ہے کے نہیں اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو لے کر گئے تو دیکھا کہ ابو جہل اپنے نشان میں مرا پڑا ہے ابو لہب کو دیکھا اپنے نشان کے اندر مرا ہوا پڑا ہے اتبا اپنے نشان کے اندر پڑا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب زمانے کا ابو جل جیسا انسان جب زمانے کا ابو لہب جتنا پڑا کافیر یا رسول اللہ جب آپ کے عسا سکا دمیان جب نشان مصطفی ابو جہل نہ مٹا سکا تو حسین تو خود زاد محمد رسول اللہ ملکو کون مٹا سکتا ہے جب نشان رسول نہ مٹا تو حسین کیسے مٹھ سکتے ہیں اسی لیے شاید نے کہا ہے کہ قتل حسین اسل میں مرگی جدید ہے اسلام بندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بات امام عالی مقام امام حسین کی تحریم ان کا مقام ان کا درجہ ارمیان نماز بھی پڑھتے ہونا اگر نماز تو ان پر درود نہ بھیجوگے تو تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی تمہاری نماز کامل نہیں ہوگی امام شافعی نے تو کہا اگر نماز میں رسول اللہ پہ درود نہ بھیجا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی لیکن امام آدم ابو حنیف علی رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن کامل نماز نہیں ہوگی تو ہم نے یہ کہا کہ ایک اگر ہمارے مختار حبیبی صاحب کے پاس اگر کوئی بھینی بھینی خوشبو آئے گی ایک دوسرا آدمی ایک کاغذ کا گلاب کا پھول بنایا اور پڑا کر لے پہنچا موران سار الحق صاحب کے پاس کا موران اس کو دیکھئے جب انہوں نے ناک کے قریب کیا ہے تو اس خوشبو نہیں آرہی ہے تو میرے دو اصلی گلاب کو تو ہو جائے گی لیکن نماز ویسے ہی رہے گی جیسے نقلی گلاب اصلی گلاب اگر آپ کو بنانا ہے تو ان پر ضرور بھیجو ضرور نماز میں کہنے بھالے شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ ان پر بہو ضرور تو کامل ہوئی نماز ان پر بہو ضرور تو کامل ہوئی نماز اب یمی پہ بار اپنی ختم کریں گے اس کے بھی دو جگہ جانا ہے بارحل حضرت امام اعلي مقام امام حسین علی جدہی و علی اسلام پر نماز پر ضرور پھیجو گے نا اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلی ت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم جب آپ ضرور پھیجتے ہو ان حضرات پر کبھی آپ نے یہ غور کیا کبھی سوچا آپ نے کہ نماز نے درور پھیجا جاتا ہے اور کہا اللہ صلی علی محمد تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا مولان صلی حق کے پات گئے تو بتائے اللہ صلی علی محمد کا مطلب یہ ہوا اگر نہیں جانے آج سن لو اللہ صلی علی محمد ہم نے کہا مطلب یہ کہ اے اللہ اے پروردگار عالم تو محمد صلی علیہ علیہ و سلم کا مقام بلند فرما اے اللہ تو محمد صلی علی علی کی اولاد کا مقام بلند فرما یہ آدمی کب کہتا ہے نماز میں نماز میں بیٹھ کر کہتا ہے آپ بھی کہتے ہو ہم بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد اے اللہ محمد اور آل محمد کا مقام بیان بلند فرما اے اللہ محمد اور آل محمد کی شان بلند فرما لیکن وہ لوگ ذرا غور کریں کہ مسجد میں اللہ کے سامنے تو یوں کہا کہ اللہ محمد اور آل محمد کا درجہ بلند فرما دے لیکن جہاں مسجد سے باہر نکلے نکل کر آئے تو کہا حسین نے غلطی کی جو کربلا تشریف لے گئے حسین نے غلطی کی حسین آرم نے یہ غلطی کی تو امام سے یہ بتا دو کہ یہ خدا کو دھوکا دینا ہوا یا نہیں ہوا یہ خدا کو دھوکا دینا ہوا یا نہیں خدا کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہے ہو اے اللہ محمد اور آل محمد کا درجہ بلند فرما اور جہاں مسجد کے گیٹ سے نکلے کہا حسین نے غلطی کی تو خدا کو دھوکا دے کر باہر باہر میرے دوستو حسین آزم کو پہچانو حسین آزم کے درجے کو پہچانو حسین کس تقسیت کا نام ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہت مچا مقام بیان فرمایا ہے میں نے قرآن عظیم کی آیت تلاوت کی تھی وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيل اللہ اموات جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں انشاء اللہ تعالی پھر کبھی آپ نے یاد کیا تو حاضری دینے کی سعادت حاصل کروں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاب وَآخِرُ دَعوانا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ لَالَا ماہیِ اِقُفْرُ وَضَلَالَت دعویِ اِسْلَام حضرت اللہ مَوْبَولَانَ حسن زیائی صاحب قبلہ خطیب امام محسید ابراہیم کی نہایت عالیبانا وَفَضِلَانَ پُرْمَ پُرَسَر بصیرت افروز تقریر دل پذیر سے فیضیاب ہو رہے تھے اور اپنے دلوں کو علم و عرفان کا کہوارہ بنا رہے تھے راہِ خدا میں سر کو کٹاتے رہے حسین راہِ خدا میں سر کو کٹاتے رہے حسین وعدے کو اپنے خوب نبھاتے رہے حسین وعدے کو اپنے خوب نبھاتے رہے حسین اور باطل کی ظلمتوں کو مٹاتے رہے حسین باطل کی ظلمتوں کو مٹاتے رہے حسین شمع قدم قدم پہ جلاتے رہے حسین شمع قدم قدم پہ جلاتے رہے حسین اور حضور اس شیر کے لئے خصوصی توجہ کا تعلیم ہوں کہ سر تن سر تن سے تھا جدا مگر اجاز تو دیکھو قرآن کی آیتوں کو سناتے رہے حسین فطرس کو پر ملا تو ملی ہر کو زندگی فطر اسلو پر ملا تو ملی حرق و زندگی بگڑے مقدروں کو بناتے رہے حسین بگڑے مقدروں کو بناتے رہے حسین حضرات آئیے اسی شیر کے ساتھ میں پھر بارگاہی رسال اللہ علیہ وسلم و بارگاہی امام حسین میں عقیدت کا منظوم خراج پیش کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں اسیر الدین اسیر بنافسی سے وہ تشریف لے آئیں اور اپنے کلام سے نوا دیں